بسم اللہ الرحمن الرحیم as the crow flies as the crow flies کا مطلب ہوتا ہے بلکل سیدھی لائن میں جیسے کوہ بلکل سیدھی لائن میں اڑتا ہے بلکل ایسے ہی as the crow flies بلکل سیدھی لائن میں state پھر اس کے بعد دوسرا ہے bury the hatchet تو اس میں بھی مطلب ہوتا ہے دشمنی ختم کر دینا امن کر لینا صلح صفائی پہ آ جانا دشمنی ختم کر دینا number 3 اگر دیکھیں add fuel to the fire add fuel to the fire کا مطلب ہوتا ہے جلتی پہ تیل کا کام کرنا تو a اس کی option correct ہے to make a bad situation worse کہ کوئی کام غلط ہے اس کو مزید غلط کر دینا question number 4 پہ اگر ہم جاتے ہیں a bone of contention a bone of contention کا مطلب ہوتا ہے فساد کی جڑ لڑائی جگڑے کی وجہ تو یہ 4 کا c ہے a cause of disagreement a cause of disagreement یعنی کہ جس چیز کی وجہ سے کوئی فساد ہو جس چیز کی وجہ سے کوئی مطلب ایک پراپرٹی اگر دو لوگوں کے درمیان میں فساد کی جڑ ہے لڑائی کی جڑ ہے تو وہ property bone of contention ہے اچھا اسی طرح سے آگے question number 5 پہ جب ہم جاتے ہیں تو اس کا ہے babe and tucker babe and tucker کا مطلب ہوتا ہے formal dress جو ہوتا ہے نا جیسے different societies میں different dresses کو formal سمجھا جاتا ہے جو کہ business gatherings میں اور زیادہ formal situations میں پینا جاتا ہے اس کو ہم babe and tucker کہتے ہیں وہ different societies میں different ہو سکتا ہے کہیں پہ pen coat اور tie ہے two piece ہوتا ہے three piece ہوتا ہے تو اس طرح سے formal dress کو ہم babe and tucker بولتے ہیں that's it for today اللہ حافظ see you tomorrow ڈالے آمان ولے ڈالے ڈالے